دو کروڑ خاندانوں کو راشن کے اوپر مہانہ ہزار روپے کی ریائت دی جائے گی اور راشن میں تین مخصوص اشیاں ہیں آٹا، دالیں اور تیل یا گھی اس وقت ہم ریجسٹریشن کے مرحلے سے گزر رہے ہیں کیونکہ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے کریانہ مالکان کو بھی ریجسٹر کرنا ہے اور جو خاندان اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں ہم نے ان کو بھی ریجسٹر کرنا ہے تو ایک ہفتہ پہلے وزیراعظم کی جو تقریر تھی اس کے بعد اور کابینہ کی منظوری کے بعد ہم نے ایک ریجسٹریشن پورٹل کھول دیا تھا اور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ اس وقت ہماری ویب سائٹ پہ فرائیڈے کی جو فگرز تھی 129 ملین یونیک ہٹس آئی ہیں جس میں سے 40 ملین جو ہٹس ہیں انہوں نے ڈیٹا اس پہ سبمیٹ کیا ہے تو کیونکہ بہت سے میڈیا کی ساتھی اس وقت آئے میں ہیں میں چاہوں گی کہ آپ ہماری ریجسٹریشن پورٹل کا پتہ اس وقت اپنی سکرینز پر ضرور بتائیں ہماری ویب سائٹ کا نام ہے اساسراشن.pass.gov.pk جب آپ اس ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کے پاس سب سے پہلے لوگوں کی ریجسٹریشن یعنی کہ خاندانوں کی ریجسٹریشن کا الگ بٹن ہے اور کریانہ مالکان کی ریجسٹریشن کا الگ بٹن ہے دونوں کے لیے یہ لازم ہے کہ ان کی موبائل سم جو ہے ان کے شناختی کارڈ پر ہو ان کو جو گھرانے ہیں ان میں ہر خاندان جس کی مہانہ آمدنی پچاس ہزار سے کم ہے وہ اس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور ہمارے لیے خاندان کی دیفنیشن میاں بیوی اور بچے ہوتے ہیں تو اگر ایک گھر میں یعنی کہ ایک چھت کے نیچے چار بھائی اور ان کی چار بیویاں اور ان کے بچے رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ چار خاندان ہوتے ہیں اور وہ سب علیدہ علیدہ اس میں اپلائی کرنے کے لیے اہل ہیں تو لوگوں کی ریجسٹریشن کے لیے صرف موبائل سم اپنے آئیڈنٹیٹی کارڈ پر ضرورت ہے اور جو کریانہ مالکان ہیں ان کے لیے بھی موبائل سم اپنے آئیڈنٹیٹی کارڈ پر ریجسٹر ہونا ضروری ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس سمارٹ فون اور بینک اکاؤنٹ بھی ضروری ہے بینک اکاؤنٹ نیشنل بینک آف پاکستان کی پاکستان میں ہر برانچ کل صبح سے کریانہ مالکان کی بینک اکاؤنٹ کھولنے کے لیے تیار ہوگی اور آپ کسی بھی نیشنل برانچ کی برانچ میں جا کے اپنا آئیڈنٹ فوراں کھولوا سکتے ہیں جہاں تک سمارٹ فون کا تعلق ہے میں اور میرے ساتھی پندرمہ شہر ہے کل سے جہاں ہم جا رہے ہیں بہت سے کریانہ مالکان سے ہم ملے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے جس کے پاس سمارٹ فون نہ ہو جو ڈیٹا استعمال سے فامیلئر نہ ہو جو ایپس کی استعمال سے فامیلئر نہ ہو اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہمارا جو سبسیڈی کا سسٹم ہے وہ ایک موبائل پوائنٹ اوف سیل ہے موبائل پوائنٹ اوف سیل ہے جو کہ آپ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں گے کریانہ مالکان بہت ہی سمپل ایپ ہے اور جب یہ سسٹم چل جائے گا تو ہوگا یہ کہ لوگ اگلے تین ہفتے بعد لوگوں کو اکاسی اکتر سے اہلیت کا میسج آئے گا آپ کو یاد ہوگا جب کوویڈ آیا تھا تو لوگوں نے ایس ایم ایس پہ اکاسی اکتر پہ ریجسٹر ہوا تھے اس سے میسج آئے گا اب صرف فرق یہ ہے کہ لوگوں نے ویب سائٹ پہ ریجسٹر کرنا ہوگا اور ان کو میسج اکاسی اکتر سے آئے گا کون لوگ اہل ہوں گے دو کروڑ خاندان یہ وہ لوگ اہل ہوں گے جو احساس کی ڈیٹا بیس سے جن کی جانچ پرتال کی جائے گی اس میں کوئی صفاب دیدی اختیار کسی کو بھی نہیں ہے وزیراعظم صاحب وزیراعلا صاحب میں میرے تمام ساتھی ہم میں سے کوئی بھی کسی کو نہ اہل ٹھہرا سکتا ہے نہ اہل ٹھہرا سکتا ہے سب کی جانچ پرتال ڈیٹا سے ہوگی اس دفعہ جو فرق یہ ہے احساس ایمرجنسی کیش سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں جو لوگ بیرون ملک سفر کرتے تھے ہم نے ان کو نہ اہل نہیں ٹھہرائیں گے اور یہ اس لیے کیونکہ کرونا کے بعد بہت سے خاص طور پر خیبر پختون خواہ میں ایسے بھائی ہیں جو دہاڑی دار جو واپس آئے ہیں اور جو پہلے نہ اہل ہو جاتے تھے تو پہلے وہ نہ اہل نہیں ہوں گے فون یوزج کی بنیاد پہ جو ہم پہلے نہ اہلی کرتے تھے وہ بھی احساس راشن پہ لاغونی ہوگی اور احساس راشن میں جو اکتیس ہزار پانچ سو سے کم جن سرکاری ملازمین کی آمدن ہے وہ بھی نہ اہل نہیں ہوں گے تو اس پہ تو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی آپ لوگ تالیاں بھی بجائیں گے تو یہ تو اچھی تو یہ وزیراعظم صاحب نے کابینہ نے وزیراعلا صاحب نے خاص اس کی ریایت ہمیں دیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی لوگ ریجسٹر ہوں اکاسی اتکتر ان کی جانچ پر تالو اور اکاسی اتکتر سے ان کو میسج جائے اور ہم چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی کریانہ مالکان اپنی ریجسٹریشن کریں بینک اکاؤنٹس کھولیں کیونکہ پھر ہمیں ساتھ ساتھ ہم انہیں ایپ کے استعمال کی بھی ٹریننگ دے رہے ہیں بہت سمپل ایپ ہے جب وہ کھولتے ہیں شناختی کارڈ ڈالتے ہیں اگر کوئی اہل ہوتا ہے تو آگے آٹا چین آٹا دال اور تیل کی تصویر کھل جاتی ہے قیمت سیلیکٹ کرتے ہیں اس کی جو یونٹ پرائس جو یونٹس ہیں یعنی کہ کتنے کلو کتنے لٹر وہ سیلیکٹ کرتے ہیں جو گہا کتے اس کے پاس کوڈ آتا ہے اس کے فون پہ وہ کوڈ ویریفائی کرتے ہیں اور سبسیڈی کا بل سامنے آ جاتا ہے تو ابھی ہم نے بہت سے کریانہ بھائیوں کو کریانہ دکاندار مالکان بھائیوں کو یہ ہم نے ڈیمنسٹریٹ کر کے بتایا تقریباً ایک منٹ سے کم لگتا ہے اور اگر کسی نے تین ہزار روپے کا سودھا لیا ہے تو حکومت اس کو اس پہ ہزار روپے کی سبسیڈی دے گی ہزار روپے کی ریایت دے گی اور کریانہ مالکان کے اکاؤنٹ میں صبح وہ جو ڈیفرنس ہوگا وہ حکومت نیشنل بینک کے ذریعے پے کر دے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کمیشن بھی ملے گا بہت اچھا خاطرخواہ کمیشن ہے اور کیونکہ وہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے حکومت کی ذمہ باری ہے کہ ان کا بھی خیال رکھے اور ساتھ ساتھ اس میں انامات بھی ہوں گے گاڑیاں، موٹر سائیکلز، موبائل فونز، عمرے کے ٹکٹ ہر تین ماہ بعد نیشنل بینک اس کو اناؤنس کرے گی یہ صرف بڑے بڑے دکانداروں کیلئے نہیں ہے یہ میں وضاحت کرنا چاہتی ہوں ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں گلی محلوں میں جن کی چھوٹی سی کریانہ دکان ہیں جو بہنیں احساس کفالت کی بارہ ہزار روپے لے کے اور اپنے گھر میں چھوٹی سی دکان بنا لیتی ہیں اور کھڑکی سے بار سودا سلف دیتی ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے انہوں نے ریجسٹر ہونا ہے جس کو بھی ریجسٹر ہونا ہے وہ نیشنل بینک کی قریبی شاخ میں جائے تو ہم چاہ رہے ہیں جلدی سے جلدی ریجسٹریشن پروسس شروع ہو تاکہ یہ پروگرام شروع ہو سکے تحصیص ہوا ہے تحصیص ہوا ہے